ہاں تو آگئے آپ لوگ نیوی اور سجنو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں برسف راسی کے بارے میں برسف راسی کے اوپر میں کیتو کا کیا اچھا ریجلٹ ملنے والا ہے برا ریجلٹ کا بہت سارا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا بری کہانی بہت ساری سن لی آج کیتو کا ایک اچھا پہلو دکھانے جا رہا ہوں کیتو کی ایک بہترین کیونکہ کیتو کے پاس یہ نہیں ہے مستکس نہیں ہے دماغ نہیں ہے کیتو کے پاس اس کے نیچے کا ہی پارٹ ہے یعنی کہ دھر ہے دل ہے اس کا اور اس سمیہ میں برسف راسی والے آپ جیدہ تر کام دل سے ہی کریں گے کیا کیا کریں گے اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے دس دن پہلے ہم نے لگ بھگ دس سے گیارہ تاریخ کو ایک ویڈیو جالی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ 39 مارچ سے پہلے اربیند کےجری وال کو جیل ہو سکتی ہے وہ گرفتار ہو سکتے ہیں یہ ہم نے بھوشیبانی جس میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر تاریخ میں کہوں تو لگ بھگ دس سے گیارہ تاریخ کو ہم نے یہ ویڈیو ڈالی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا اس پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اربیند کےجری وال کو 39 مارچ سے پہلے گرفتاری کے یوگ بن رہے ہیں اور دیکھو بھگوان کی گرفتاری میں نے جو اپائے بتایا سائد انہوں نے نہیں کیا اگر اپائے کرتے تو سائد ان کی جندگی بچ سکتی تھی وہ جیل جانے سے بچ سکتے تھے لیکن سائد انہوں نے یہ ویڈیو نہ دیکھا ہو اس لیے نہیں کر پائے ہوگے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور جو اپائے بتاؤں اس کو ضرور کرنے کی کوسس کریں کیونکہ اپائے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بینہ اپائے کا سمسطیا کا سمدھاند ہوگا نہیں تو دیوی اور سجنو آئیے چرچہ کو آرمپ کرتے ہیں بریصب راسی کے بارے میں جانکاری لینے کا پریاز کرتا ہوں کہ کیتو آپ کے لیے کیا کیا اچھا ریجلٹ دے گا تو ہلو نمسکار سلام سستوی اکال اکیم جھو کس سکھائے کے روحالے کناشی یہاں سب کئی زنوانی ہواڑیو کیسے ہیں آپ لوگ کیمونہ جو منکم خمہ گنی حکوم کیمتی اچھانتی کی خبور نمستو بھیانگ رادھے رادھے کیتو جو ہے سب بریصب راسی باروں کے لیے پنچم بھاو میں بیٹھا ہوا ہے پنچم بھاو پنچم گھر آج میں پنچم گھر کے بارے میں اتنی جانکاری دوں گا آپ کو کہ آپ نے کبھی جیون میں سوچا نہیں ہوگا کبھی دیکھا نہیں ہوگا آپ نے کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی کہ پنچم بھاو سے کیا ان انچیوں کی بھی جانکاری لی جا سکتی ہے جو جوتیس کے جانکار ہوں گے جو جوتیس بیدیات سیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ تھوڑا بیسیس دھیان سے سنیں اس ویڈیو کو کیونکہ ان کے لیے یہ لائس چینجنگ ویڈیو ہو سکتا ہے آپ جو ہے سو بھاوشیوانی صحیح طریقے سے کرنا سیکھ سکتے ہیں تو آئیے بریصب راسی بالوں کے لیے سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ بریصب راسی کے ہیں یا نہیں وہ کیسے پہچانیں تو اگر آپ کے پاس میں کنڈلی ہے جس بھاو میں کنڈلی کے چندرمہ لکھا ہوا ہے اگر وہاں پہ چھے لکھا ہوا ہے وہاں پر میں اگر دو لکھا ہوا ہے تو آپ یہ مان کر کے چلیں کہ آپ کی جو راسی ہے وہ بریصب ہے یعنی کہ جہاں دو لکھا ہوا ہے اگر وہاں پہ چندرمہ ہے تو آپ کی راسی بریصب ہے اور اگر آپ کے کنڈلی کے پرثم بھاو میں دو لکھا ہوا ہے تو آپ کا لگن بریصب ہے دیوی اور سجنوں تو اس ویڈیو کو جس کا لگن بریصب ہے وہ بھی دیکھیں جس کی جنم راسی برسب ہے وہ بھی دیکھیں اور جس کو اپنی جنم کن لی نہیں ہے تو اس کو میں آج نام راسی پر میں کنفورم کر دیتا ہوں کہ آپ کی نام راسی سے آپ دیکھیں کہ آپ کی برسب ہے میں جس اکچھر کو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر اس اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی نام سے برسب ہوتی ہے جیسے کی نام کا پہلا اکچھر ہے اس میں سے اگر کسی بھی اکچھر سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی جو ہے سو برشب ہوئی اب آئیے اب سمجھتے ہیں کہ کنڈلی کے پنچم بھاو میں جو کیتو بیٹھا ہوا ہے اس کا پر بھاو برشب راسی والے جاتک کے اوپر میں کیا کیا پرنے والا ہے پانچمہ بھاو آپ سب جانتے ہیں کہ بدھی کا ہوتا ہے دماغ کا ہوتا ہے اور کیتو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس خود دماغ نہیں ہے لیکن کیتو گرہ ہے وہ آوہاس کر لیتا ہے وہ چیزوں کو ایسے ہی دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ نہیں کچھ تو بات ہے اس کا یکتی ہے جو آرہا ہے تو اس سمیہ میں دوہجار چوبیس میں برشب راسی والے آپ کو بتا دو کہ آپ کا بدھی بڑا تیجی سے کام کرے گا دماغ بالکل صحیح ڈائریکشن میں آپ کا کام کرے گا آپ بڑا تیجی سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لوگ جس بیسے کے بارے میں سوچتے رہیں گے جاننے کی کوشش کریں گے اس کو آپ یوں سمجھ لیں گے تو یہ کوئی سادھان چیز نہیں یعنی کہ آپ کی بدھی بڑی کمال کی ہے اور کمال کی کام کرے گے سب سے پہلا بودھی دوسرا سانتان دوسرا یہ پنجم بھاو جو ہے سو سانتان کا ہوتا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ برشب راسی والے اس سمیہ میں آپ کو کیتو کے کارن جو ہے سو سانتان کے سکھ کا بھی یوگ بنے گا آپ کو سانتان کا بھی سکھ ملے گا سانتان سے بھی آپ کو لاؤ گے جس کو سانتان نہیں ہے اور اگر وہ برشب راسی کا ہے تو اس کو میں یہ بتا دوں کہ اس ورس میں سانتان پرابتی کا بھی یوگ بنے گا چھوڑا سا اپائی بتاؤں گا اس اپائی کو آپ کو کرنا ہے اگر آپ نے اس اپائی کیا تو نشط طور پر میں آپ کو سانتان کا سکھ بھی پرابت ہوگا جس کو سانتان پہلے سے ہے اس کو سانتان کے پرفورمنس میں سانتان کے جیون میں اترو تربیردھی دیکھنے کو ملے گی دوہزار چوبیس میں دوہزار چوبیس میں بتا دوں کیونکہ یہ پانچمہ بہاؤ بدھی اور سانتان کے علاوہ بیویک کا بھی ہوتا ہے تو آپ کو بیویک کا بھی سہارہ ملے گا پانچمہ بہاؤ دیوتاؤں کے بھاکتی کا بھی ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ورس آپ کو دیوی دیوتا کے طرف آپ کا رجحان کو زیادہ ہوگا ایک الگ ارجہ اپنے آپ میں محسوس کریں گے مہا دیو ہوں بھاگوان بشنو ہوں اللہ ہوں اسور ہوں جائن ہوں آپ کسی بھی دھرم کے ہیں کسی بھی پنت کے ہیں آپ اسور کی طرف آپ سادھنا کی طرف آپ ادھیاتن کے طرف آپ کا رجحان جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سمیہ میں بدھیا پرابطی کے بھی بسیس یوگ بن رہے ہیں برسپ راسی والے لوگ جو ہیں اس سمیہ پڑھائی لکھائی پر میں بسیس دھیان دے سکتے ہیں آپ بدھیا پرابطی کے لیے ہر طرف سے کوشیس کر سکتے ہیں اور آپ کو کہی نے کہی سے کچھ نہ کچھ بسیس گیان کسی گروہ کسی بسیس سادھو سند اتبا پستک سے نسچے طور پڑھائی ملنے کے یوگ بن رہے ہیں برسپ راسی والوں کے لیے برسپ راسی والوں کے لیے بتا دوں کہ اس سمیہ میں جو مشنری کام کرتے ہیں مسین وغیرہ سے جڑے ہوئے مسین کا بنانا ہے ینتر کا بنانا ہے اتبا ینتر کو ٹھیک کرنا ہے ان کو کچھ بسیس نولیج ہوگا اور مشنری فیل سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کتو ان کو اس ورس میں آپار دھندولت دے گا آپار لاب کا یوگ بنائے گا کتو کا کرسما برسپ راسی والوں کو نسچے طور پر دیکھنے کو ملے گا پنچم بھاو جو ہے دیوی اور سجنوں آپ کے ساستر کے گیان کا بھی ہوتا ہے کہ آپ آپ آدھجاتم کے طرف دھرم ساستر کے طرف کتنا نولیج رکھτε ہیں ادھر کا آپ کو کتنا پکر ہے تو یہ کتو آپ کو دھرم کا بھی گیان دے گا کتو آپ کو ساستر کا بھی گیان دے گا اور اس سمیہ میں آپ دھرم کا پазд candid تو کریں گے اور دھرم کو پرکھنے کی کوشش کریں گے اس پہ ترک کرنے کا پریاد کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کئی بار تو آپ ترک کرنے کے چکر میں کترک بھی کر سکتے ہیں اپنے ہی دھرک پر میں آپ کو اس سمیہ میں جو ہے ساستر میں نپنتا بھی پرابت ہوگی ساستر کا ترک کترک کرتے کرتے سمیہ جو انتیم چرن میں آئے گا تو آپ ساستر میں کسی ایک ویسے میں جو ہے سو پورا بیسے اس گیان پرابت کرنے گے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ کچھ برسوراسی والے جاتک کو جس کو جنم کندلی میں بھی یہ یوگ ہوگا اس کو اچانک سے کچھ جوا سٹا لوٹری گیمنگ ان سب چیزوں سے کچھ بیسے سلاو کا یوگ بنے گا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ جو لوگ راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں راجنیتہ بننا چاہ رہے تھے لیڈرسیپ کوالیٹی ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کے لئے بھی یہ سمیہ چمتکاری ثابت ہوگا کیونکہ آپ کے لیڈرسیپ کوالیٹی میں راجنیتی کے فیلڈ میں کیتو آپ کو ایک بڑا قد نشجد طور پر میں دے گا آپ کے پرتیبھا میں جو ہے کمال کی بردھی دیکھنے کو ملے گی آپ کی پرتیبھا اس سمیہ میں لوگ اس کو دیکھیں گے سمجھیں گے اور کہیں گے بھائی ہے پرتیبھا ہے تو ایسی ہونی چاہیے باک پٹوٹا بھی کمال کی ہوگی اس سمیہ میں بولنے کی چھمتہ کس بیسے پر کیسے بولنا ہے کس بیسے کے بارے میں کتنا بولنا ہے اس بات کو بھی آپ بہترین طریقے سے آسانی سے جو ہے سمجھ جائیں گے یعنی کی باک پٹوٹا بھی آپ کی جو ہے نشجد طور پر میں اس سمیہ میں برسف راسی والے کمال کی ہوگی یعنی کی بولنے کی چھمتہ پانچمہ بھاو جو ہے ساہت کا ہوتا ہے یوگ کا ہوتا ہے تو پانچمہ بھاو میں آپ کو ساہت کے معاملے میں بھی یعنی کی لٹریچر کا گیان کمال کا ہوگا یوگ یعنی کی ایکسرسائز بغیرہ جو ہے آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے سو کر پائیں گے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ پانچمہ بھاو لیکھن کا ہوتا ہے جو لوگ رائٹر بر کے لوگ ہیں لکھتے ہیں ریٹین رائٹنگ کرتے ہیں ان کا تو کیا کہنا ان کو تو بیسیس پرائیج پرسکار بغیرہ مل سکتا ہے اس سمیہ میں کچھ زیادہ ہی بڑا کچھ حاصل کر سکتے ہیں کچھ بڑا ہی لکھ سکتے ہیں کچھ مسٹیریس چیز کچھ رہ سمئی چیزوں کو لکھنے کا آپ کے لئے یوگ بڑھا ہے آپ کے لئے برسیب راسی بھالے بتا دوں کہ اس سمیہ میں لیکھن کسلتا کے ساتھ ساتھ ینتر اور منتر کی شکتی کو بھی پرکھنے کا جاننے کا آپ کو افسر پرابت ہوگا سنتان کے بھی سکھ دکھ کا کارن بنے گا یہ سنتان کو بھی کچھ سمیہ اچھا تو کچھ سمیہ برا بھی دیکھنا پر سکتا ہے یہ جو پانچما بھاو ہے آپ کے گرہ دھارن سکتی کی ہے مہیلائیں تو اگر آپ ماں نہیں بن رہی تھی تو کیتو بھی اگر آپ کو ریشٹرب کر رہا تھا تو اس میں میں کیتو سپورٹ کرے گا کیونکہ کنیا راسی میں ہے تو کیتو کا اچھا ریجلٹ آپ کو ملے گا آپ گرہ دھارن جو ہے جو نشی طور پر میں کر پائیں گے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ پانچما بھاو جو ہے سو گروہ کا بھی کارک ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح اس ورس آپ کو کوئی اچھا گروہ کوئی ایسا وقتی مل جائے جو آپ کی جندگی کو بدل دے برسو براسی والوں کو بتا دوں کہ یہ پانچما بھاو جو ہے سو آپ کے اور بھی بسیس پریم کا لوا فیر وغیرہ کا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کہیں پر میں کوئی پریم پرسنگ شروع کرنا چاہ رہے کسی کے ساتھ رشتے میں گھر بڑی آ گئی تھی تو آپ پھر سے اس میں پریاس کر سکتے ہیں آپ کا اس معاملے میں بھی یہ سمی جو ہے کیتو نشیط طور پر میں بڑھیں تو دیوی اور سجنوں بس ایک چھوٹے سے بھاو کا ہی فل میں آپ کو بتا پایا کیتو کے درشتی کا فل نہیں بتا پایا درشتی کا فل میں بتانے کا پریاس کروں گا ایک ایک بھاو کا میں بتانے کی کوشش کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ برسبرازی والوں کو ہمارا یہ ویڈیو نشیط طور پر پسند آیا ہوگا اور اگر آپ واربید گیجری والی ویڈیو پروف کے طور پر پرمان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپسن میں لنک ہے آپ جا کر کے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے واقعی میں کیا کہا تھا اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ وارس ایپ نمبر آپ کے سامنے اس ٹرین پر پر دکھائی دے رہا ہے سیبن جیرو سکس ٹو سیبن فائی سیبن ڈبل نائن سکس اس نمبر پر میں آپ اپنی جنم تاریخ جنم سمیہ جنم استان اور دونوں ہاتھ کے اتلی کا فوٹو نشیط طور پر بیجیں جو اچیت سلک ہوگا وہ آپ کو جمع کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو جانکاری نشیط طور پر پر پرابت ہوگی آپ سب ہی کا میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھا مجھے سنا اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنی بات تھنکیو تھنکیو سو مچ جہند بندی ماترم بولیے راتے راتے